آؤ نفس کو بھی قربان کرو وقت کو بھی قربان کرو مال کو بھی قربان کرو اولاد کو بھی اس راہ میں لے کر کے آؤ سنی دعوت اسلامی کے بعد یہ نور میں ہونے والے سنی استماع کے لیے گھر سے نکلو دین کے لیے گھر سے نکلنا یہ بھی میرے نبی کی سنت ہے آقا مکہ سے نکل کر تائف پہنچے دین ہی کے لیے پہنچے تھے آقا مکہ سے نکل کر مدینہ پہنچے دین ہی کے لیے پہنچے تھے غوث پاک زیلان سے بغداد پہنچے دین ہی کے لیے پہنچے تھے غریب دواز سنجر سے اجمیر پہنچے دین ہی کے لیے پہنچے تھے اے مسلمانوں تم بھی دین کے لیے گھر سے نکلو آج ضرورت ہے نبی کی محبت میں قربانی دینے کی ضرورت ہے وقت نکالو گھر سے نکلو دوست اے باپ کو لے کر نکلو بھائیوں کو لے کر کے نکلو کسیر تعداد میں پہنچو میں یہ نہیں سمجھتا کہ کسی کے ایک دو دن کے کاروبار رکھنے کی وجہ سے اس کے مال کے اندر کوئی خسارہ ہو جائے گا اس کے گھر میں فاقہ ہو جائے گا شاید ہی کوئی ایسا بندہ ہو جو دکان بند رکھے تو فاقے کی نوبت آ جائے نہیں نہیں مسلمانوں سنو آج دنیا دیکھنا چاہتی ہے کہ نبی کی محبت میں آدمی کیا کر سکتا ہے آپ دین سکھنے کے لیے بعد یہ نور آؤ گھر سے نکلو گے گھر والے بھی دیکھ رہے ہوں گے مدینے والے بھی دیکھ رہے ہوں گے نکلنے والا نکلا ہے وادی نور بجنیس کے لیے نہیں نکلا وادی نور دنیا کمانے نہیں نکلا میرا دین سکھنے نکلا ہے میری باتیں سننے کے لیے نکلا ہے سوچو اگر تم گھر سے نکلے مدینے والے راضی ہو گے دنیا بھی سمر جائے گی اور آخرت بھی سمر جائے گی کثیر تعداد میں دوسروں کو دعوت دیں دوسروں تک یہ پیغام پہنچائیں کثیر تعداد میں وادی نور پہنچیں اور رسول عاظم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا ثبوت پیچھ کریں